اگر آپ کی صلاح ہو گئی آجی بلال رضا جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے تو پھر یہ کہ مرکزی مدید شورہ کو کہیں کہ ان کا جدول بنائیں وغیرہ تو بات یہ دراصل دوہزار چھے سے کچھ مسائل ہمارے اس طرح کے چل رہے ہیں آجی بلال رضا کے اور ہمارے اور میں نے کئی بار اس بات پر گفتگو بھی ہوئی ہماری لیکن کوئی ترکیب بن نہیں پائی میری اور ان کی سوچ میں فرق ہے اب میں ایک مخصوص انداز میں جو دعوتستان کو لے کر چل رہا ہوں سب کے سامنے یہاں ہے اب تنظیمی طور پر ہماری چونکہ انڈرسٹیننگ نہیں ہے اس لئے وہ ترکیب نہیں ہے ظاہر ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتا ہے ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے تو بہرحال میں اس نتیب پر پہنچا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے جس طرح دیگر انجومن ہیں ادارے وائزین و مقررین اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں تو یہ بھی دعوت اسلامی سے الگ دھلگ رہ کر اپنے طور پر بیانت وغیرہ کر رہے ہیں اور کسی کو کسی سننی کی بلا اجازت شرعی مخالفت کرنے بھی نہیں چاہیے دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ میری بنائیوی مرکزی مجلز شورا کی اطاعت کریں اور ان کے ماتحت رہ کر مدلی کام کی دونگام جاری رکھیں ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا میرے حلیباد میں شاید عبید رضا نام رکھ دی ہے انہوں نے جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کی ہے یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 2001 کی میرے حلیب بات ہے جب گجرات میں لیاس قادری صاحب آئے تھے یعنی آٹھ سے کوئی آلموسٹ بائیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج آٹھ جنوری دوہزار تئیس ہے تو میں بات کر رہوں دوہزار ایک کی تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر ٹین ایجرز میں ہی تھے یہ سمجھ لیں آلموسٹ اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے بلال قادری جس کی وجہ سے علیہ السلام قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال وہ ناتخان بھی بہت اچھا ہے جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے ہیں تو انہیں یاد ہوگا کہ نینٹین نینٹی فائیو میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا اس سے پہلے کراچی میں اجتماع ہوا کرتا تھا کرنگی ڈھائی نمبر میں تو نینٹین نینٹی فائیو میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی سانی ہو جائے اور ملتان سینٹر بنتا ہے پورے ملک آپ ساؤتھ اور نورتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت عویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے تو یہ نات پڑھا کرتے تھے تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نات پڑھنے کی کہ یہ ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہیں وہ بلال قادری اس وقت چھوٹے ہی تھے ظاہر ہے بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے پھر ان سے کچھ ایشیوز بھی مس ہینڈل ہوئے آپ کو پتہ ہے جب سلمان تحصیر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے اس پورے سیناریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے میں الیاس قادری صاحب کو پرسنل نہیں جانتا ہوں اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فیل وقت نعمت ہے کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے یعنی یہ پیسیو ریزیسٹنس کے قائل ہیں کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا کبھی کسی احتجاج کے اندر کسی پولٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے اسی وجہ سے ہماری جنسیز نے انہیں کئی سالوں سے امن کی نمبر ون جماعت ڈیکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں دافت اسلامی کو اور جنورلی الیاس قادری صاحب جب خود بھی مرڈر اٹیمٹ ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے یہ ان کی ایک نیچر ہے وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے تو پھر ظاہرہ ان سے بھی سوال ہوا انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس سوالے سے تو ظاہرہ یہ تو نہیں صحیح سمجھتا ہے اس کو پچھلے دن وہ آپ کو پتا ہے ادھے پور میں بھی ایک سانیہ ہوا انڈیا کے اندر اس کے اوپر تو بقیدہ پھر ان کی ویڈیو آگئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کے لئے اس قادری صاحب اس طرح کہ نہیں ہے مجھے پتا ہے میں تو اس بات کی تعلیم دیتا ہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مضاہمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں ہرطالوں احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پر امن رہ کر لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں ادھے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لئے وزات کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افرات کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارلائنر ہیں جسنا ٹی ایل پی ہے طریقہ لبائک یہ لوگ بڑے نراز ہیں علیہ السلام قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی بارال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں اب تو حرف چھوٹے تو نہیں وہ شادی شود ہیں وہ بھی وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے اور وہ قبر جب باہر نکلی ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھئی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو فانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کرنے ہیں دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں آپ کے کہہ لینا دینا ہے اب جو علیہ السلامی صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شار پہیے اوپر نہ آئے تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا انہوں نے علیہ السلامی صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پر پبندی لگ جائے گی آپ اس سے اعلان برات کر دیں وہ اعلان برات کیا کیا وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا اپنے سگے بیٹے کو آپ اندازہ کریں اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں ہیں ہمیں تو پتہ آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز تو ان کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا بس وہ عید کے عید کے بھی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے باقی دوت اسلامی صاحب بلال قادری کا کوئی لینہ دینا نہیں رہ گیا یہ عبید رضا یا احمد رضا یہ بچارہ بلکل صد ہے اس کے اندر شرافت تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ جو چلاکی و شعری جو تھی علیہ السلام قادری صاحب کی اس کے امین جو ہیں وہ بلال قادری صاحب ہیں اور جو ان کی بلکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے ہیں بھالا انہوں نے پتہ صاف کر دیا بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ علیہ السلام قادری صاحب ڈیفینسی موڈ میں گئے ہیں ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے انہوں نے کہا لگ دے آتنا ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں اب ظاہر ہے کہ وہ ڈریک تو سامنے نہیں آتے ان کا طریقہ وردات ہے وہ تو ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم ان کے کابو نہیں آئے تو یعنی میں اشارت طرح بات کر دیتا ہوں ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکے وقت سے پہلے آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم نیسٹر کے ساتھ بھی گیم کی ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو عمیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ماری اکل سٹارٹ ہوتی ہے میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے اس لیے میں ہتیں نہیں چڑھتا ہوں جو منہیں کمپرومائز کرتے ہیں وہ پھر ہتیں چڑھ جاتے ہیں خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پر پبندی ہے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پر شورتیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل عدیس ہیں وہاں بھی تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں اب یہ بڑا اچھا موقع تھا بیچ میں بندے انوال ہوئے یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ لیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں نبیل اسلام سے تو مختلف کلر کی پگڑیاں پہننا ثابت ہیں اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی سب سے پہلے میں نے مبارک بات دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا اس سے پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے سفید پگڑی ہے کالی بند ہو تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے حالانکہ اس میں تو بخاری مسلمیں حدیث ہیں میں نے لقص ہے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکوں بارل وہ موقع غنیوہ جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل جنسیز انوالو ہو گئی انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلینشل جماعت ہے یہ اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نون وائلنڈ بھی ہے تو ہم نے وابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹپوٹ نہیں ملی وہ آؤٹپوٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے امدردی ہوتی ہے نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی امدردی ہوتی ہے اور نہ کوئی حسین سے بوز ہوتا ہے نہ حسین کے باپ کے ساتھ بوز ہوتا ہے اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکرسی ہے نہ خلافت ہے وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈینسٹی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو بریلیویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں لیکن یہ باتیں اب علیہ السکاری صاحب کو تو نہیں بتا وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے ماملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں آپ کو مکہ مدینہ میں مرکز بھی دے دیں گے بنانے کی اجازت دے دیں گے تو دو کام آپ کریں ایک تو اپنی پگڑیوں کے رنگ چینج کریں اس میں پاکستانی جنسیوں کا بیچ میں بینفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے یونٹی ہوتی ہے اور یہاں تو کسی جماعت کی پپولیلٹی کو برداشت نہیں کرتے نہ کسی پرائم منسل کی پپولیلٹی کو برداشت کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف بارال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں وہ ایسے جیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں بندہ کہتا ہے یہ رہے کہ یہ کون سے رنگ پہن لیں ہیں انہوں نے اچھا ایک تو یہ کام کروایا دوسرا انہوں نے ان سے ایک کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیئے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ شزان امیر معاویہ عاشقِ مصطفیٰ حضرتِ معاویہ سائدوں پارسان حضرتِ معاویہ خوب رور خوش عدار حضرتِ معاویہ خوش روا خوش لقا حضرتِ معاویہ مخلصوں با وفا حضرتِ معاویہ دیکھونا دیکھتا حضرتِ معاویہ دیکھونا دیکھتا حضرتِ معاویہ دیکھونا دیکھتا حضرتِ معاویہ حضرت معاویہ اتوار کو بڑی راتیں بائیس میں چند اتوار جنوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ اندازہ کریں امار ابن یاسر جنہیں اتنے ظالمانہ طریقے سے جنگ سفین میں قتل کیا گیا ان کے لیے کسی بریلوی نے نعرہ نہیں لگایا بے گناہ بے خطا امار ابن یاسر اور ان کے قاتلین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا تو اب اس کی بنا سے آپ کو بتا ہے پھر بریلویوں میں دو دھڑے بن گئے اس شر میں سے بھی ایک خیر نکلے ہیں تو وہ دو دھڑے بن گئے ہیں ایک جو ہیں وہ پرو بنو میہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ پرو جو ہیں وہ آل رسول ہیں آل البیت ہیں یہ پوری گیم اس سناریم میں ہوئی ہے یہ خیر یہ ویڈیو جب آفلوڈ ہوگی تو کئی لوگوں کے اگدے کئی صافیوں کے اگدے بھی حال ہو جائیں گے کہ اصل گیم کیا تھی پیچھے یہ پگڑیوں کے رنگ چینج کرنے میں اور یہ بے گناہ بے خطا معاویہ نعرہ لگانے میں بھئی الیاس قادری صاحب کو جماعت بنائے ہوئے پچیس تیس سال ہو چکے نائنٹی ریٹی ون میں انہوں نے جماعت بنائی ہے کبھی انہوں نے کبھی کسی کنٹروورشل ٹاپک کو چھیڑا ہے نہیں ہے اچانک جو ہے وہ آخری عمر میں پہنچ کے انہوں نے جس کو کہتے ہیں چکی کے نیچے آدھے لیا ہے یہ بات کر کے کیا ضرورت تھی لیکن پھر وہ گھبرا گئے ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے ریونج جب آیا ان کی کئی مسجدوں میں درس مند ہوگے پنڈی مری کیپی سائیڈ پہ تو آپ کو پتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے جو وہ شیخ ہیں حسین الدین شاہ صاحب ان کا کافی انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی پریشر آیا پھر مفتی منیف صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی الٹی میڈلی انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا یہ کہہ کے کہ میں آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط انہارہ لگا اور ان کا میرا مطلب تھا کہ ان کی خطا اجتہادی ہے اور چونکہ اس پہ عجر ملے گا اس کانٹیکشن میں نے کہا تھا بھئی یہ تو نہیں تھا آپ نے کہا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ ٹھیک ہے اور ظلم یہ ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا آپ نام ہی نہیں لے رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب کی تاریخ وہ جو بائیس رجب جو شیعہ نے کنڈوں علی بنائی ہوئی ہے انہوں نے امام جعفر کے کنڈے یہ بھی کرتے ہیں اور شیعہ نے امام جعفر کے ساتھ ایک اور عقیدہ وابستہ کیا وہاں کنڈوں علی نہیں کوئی اور اور دیوبند اور اہل حدیث میں یہ ہوا کہ یہ عزت مین معاویہ کا یوم میں وفات ہے اس وجہ سے یہ لوگ مناتے ہیں ہر ایک نے اپنی کہانی اس میں میری علاقہ سے ویڈیو ہے سب بھی کہانی ہے اس دن انانوسمنٹ کیجئے ہم اتنی مسجدیں جو ہے نا امیر شام کے نام پہ بنائیں گے تو اس کی وجہ سے بریلویوں میں پھر ایک چیز وہ آنا شروعی کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی سنیت تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا سنیت تو اس چیز کا نام ہے کہ امیر شام کو آپ نے لانت نہیں کرنی ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرنا انہیں منافق نہیں کہنا باقی حضرت علی کے مقاولے پہ تو کبھی بھی کسی سنی نے انہیں صحیح نہیں سمجھا خطا پہ مانا ہے پھر اس وقت مفتی اشرف صاحب جو پاکستان میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں بریلویوں کے مفتی گجرات مرادیاں کے اندر وہ اس وقت حیات تھے میں ان سے ملا بھی ہوں 2001 میں اس وقت ان کا اہل سنت مانامہ نکلتا تھا تو وہ ہم بھی یہاں مگواہ کرتے تھے مفتی احمد جیار خان نعیمی صاحب جنہوں نے جال حق لکھی ہے وہ ان کے سب سے لائک ترین سٹوڈنٹس میں سے تھے تو وہ اس وقت بھی سامنے آئے انہوں نے کہا یہ تو بالکل ناصبیت والا نعر ہے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ تو ناصبیت ہے اس کے اندر بلکہ انہوں نے تو وہ جھرت والی بات کی جو بہت عرصے بعد میں نے بھی کی ان کو سن کے نہیں میرے تو کیفیت تاری ہوئی تھی تو میں نے بول دیا انہوں نے تو اس وقت یہ کہا کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرتا جنگ سفین میں جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس سمانے کے اندر ہم موجود ہوں جب میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں ایک تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضہ ہے ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتعد تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط ہے ایک اصور اور بے خطا حضرت امیر معاویہ یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے اس سے ناصبیت کی بوت تو یہ ان کا اچھا یہ سلوگن ان کا اتنا پرانا ہے لیکن کوئی دنیا میں آل چلنی مچی پھر حال چلنی مچی ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس کے بولنے سے فرق پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سرار صاحب اتنا کچھ کیا کرتے تھے انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا آپ کو کوئی کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر سرار صاحب کی وجہ سے حال چلنی مچتی تھی نا ہم تو جو بات کرتے ہیں حال چلنی مچ جاتی ہے ظاہر ہے کہ آڈینس ہے لوگ سنتے ہیں اور لوگ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی بھی ایک روپیہ یہ چندہ لینے کا کسی کا روادار نہیں ہے کوئی اس کا مدرسہ نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی جماعت نہیں یہ سارے فرقوں کے بیچے نمازیں پڑتا ہے چندے انہیں دیتا ہے یہ اس سسٹم کا بینویجری نہیں ہے تو یہ بات جب کر رہے تو صحیح بات ہوگی تو اس کا اثر ہوتا ہے وہ تو پھر جب وہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر لیاس قادی صاحب بیک فوٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنے وہ معاملات جو ہے نا وہ سیدھے کر لیے برل بخاری اور مسلم میں بلکل واضح حدیث موجود ہے حدیث متواتر ہے اس حدیث کے دفاع پہ مہدسین نے کتابیں لکھی ہیں چندہ حدیث ہیں جو متواتر ہیں جو کسرت سے صحابہ سے روایت ہیں یہ اٹلیس دو درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ غزبہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا اور اس کے لیے خندق کھو دی جاری تھی کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لارہے تھے حضرت احمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور 50 پلس ایج تھی اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں وہ بڑے والے پہاڑی پتھر تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک خاتوں سے ان کے سر اور داڑی کے جو بال تھے ان پر بٹی گرد صاف کی اور کہا وَيْحَا مَار افسوس احمار تَبْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةُ دونوں الفاظ ہیں وَيَدْعُونَهُ الْنَّارُ افسوس احمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی تو یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر پروفیسی آلموسٹ تیس سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے نائنٹی تھری یئرز کی ایج میں امار بن یاسر شہید ہو گئے اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی وہ مسند آمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے انہوں نے حضرت امار کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ امار کا قاتل اور ماں لوٹنے والا جہنم کی آگ میں بلکہ حضرت معاویہ کو آکے امر بن آس نے جب بتایا کہ وہ تو امار شہید ہو گئے تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنی پشاب میں بھیزل دے ہو یعنی لوگوں کو یہ بال بتاؤ گے تو تم اپنی پشاب میں بھیزل دے ہو اپنی کمزوری لوگوں کو ہائلائٹ کر رہا ہم نے اسے قتل کیا اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا تو مرنا ہی تھا اس نے یہ تو علی نے مارا ہے استغفراللہ اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا یہ پھکی دی مولا علی نے مولا علی بی پھکی دیدنے ساتھ ایوہا الامیر قتلنا عمار ابن یاسر الی ذی یقول فيه رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم تقتلہ الفئیت الباغیہ مبیك يا بہت اللہ فنحن قتلنا لقد قتله من جابه لقد قتله من جابه لقد قتله من جابه ان صح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم هو قاتل حمزہ لانه اخرجه معه لقتال المشركین يوم اخر اچھا اس سے یہ بھی پتا چلی کہ پھکی کے طور پر کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی بھی مثال دے دے تو گستاقی نہیں ہے ورنہ آپ یہ بات کریں کہ بھئی کیا رسول اللہ قاتل تھے آپ یہ سمجھانے کے لئے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہا دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا سمجھائیے آپ کو پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا بارل ان لوگوں نے وہ نعرے وہ والے نہیں لگائے بے گناہ بے خطا امار ابن یاسر نہ امار ابن یاسر کی کبھی شہادت کا دن منایا ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لئے امار رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا تو وہ اس لئے اس کو انہوں نے آور لک کیا بھال میں نے آپ کو پوری حصی بتائی اب اس پورے سیناریو کے اندر ان کے بیٹے جوان ہو گئے آمد رضا صاحب تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹے ہی آگے آئے اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں علیاس قادری صاحب معظور ہے صرف علیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلیویوں کی طرف سے یا دیومان کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے یا الہدیس کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے وہ بخاری میں موجود ہے پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر جزید کے لئے بیعت لینے شروع کرو میری زندگی میں اور وہ بیعت لینے شروع کر دی مروان نے مدینہ کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نوی کے اندر خطبہ دیا بقاعدہ اور آفظ ابن کسیر نے سورة الاحقاف پارہ نمبر چھبیس کی آیت نمبر سترہ کے کونٹیکسٹ میں یہ بخاری کے حدیث فور ایٹ ٹو سیون اور اس کے سارے ترک ایک جگہ جمع کی ہیں باقی کتابوں سے امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نکل کی بس اتنے الفاظ نکل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیطر مفاد میں وہی میرے عزیز ہم وطنوں اے وہی شاہ ہے شروع تھی چال رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا اندازہ کرو بھی عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرمان بی نبی بکر موجود تھے ان کو نہیں منایا تو عبد الرمان ابو بکر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سیدھا کہا تیرہ امیر المومنین کیس رو کسنا کے طریقے پہ چل رہا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے اور نے کہا پھڑو انہوں نیاب دے والے کرو نامعلوم ڈالے اسے اٹھا لیں تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ اب حضرت عائشہ کا تو ایک اترام تھا وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا تو مروان نے بائٹ سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن کی وغایت نازل ہوئی ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا تو تھا اس وقت وہ کافر نعوذ باللہ یعنی وہ کسی کے بارے میں آئے تھی پکڑ کے عبد الرحمن بن نبی بکر پہ اور عبد الرحمن بن نبی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے باقی جتنے آپ کے جو بھائی ہیں مام بن نبی بکر اس میں والدہ ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگے ہی ہوتا ہے حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اس کو تھخاموش ہو جا آلہ ابھی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری براد کے لیے سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تھی البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لانت اور اس کی اولاد پہ لانت اور تُو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لانت کی ہوئی ہے تیرے بارے میں لانت فرمائی ہے اب یہ ساری باتیں موجود ہیں تو میں آگے اتا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں یہ تصوف کا سسٹم یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں پولٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں تبلیغی جماعت نائنٹین ٹونٹی سکس میں بنی ہے نا الیاس کاندلیوی صاحب کی جماعت تو ذرا دیوانیوں سے پوچھیں جو تم اتراز کر رہے ہو تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا باہر سے تھا یوسف کاندلیوی ان کا اپنا بیٹا بنا اور پھر اس کے بارے میں اتنا غروف کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں ایک کار گزارییں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس عمت میں کوئی نبی ہوتا نہ تو مولانا یوسف کاندلیوی صاحب ہوتے ہیں ہاں ان سے اللہ نے نبیوں علا کام لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی امارت تبلیغی جماعت کی نائنٹین نائنٹی فائیو میں ان کے آخری امیر بہت ہوئے ہیں مولانا انام الحسن صاحب وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے یہ شیخ ذکریہ کاندلوی یوسف کاندلوی اور الیاس کاندلوی یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے ہیں اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا پھر شورا بن گئی ان کی اب سعد کاندلوی صاحب نے آپ کو بتا جماعت دادہ کر لی دوہزار پندرہ کے اندر کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں اس کی ایسے پھر جماعت لادہ ہو گئی اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروعی تھی نظام دین دیلی اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندلوی صاحب ہے انڈیا میں ان کی جماعت ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائیوینڈ کا زور ہے مختلف مراکز انہوں نے بانٹ لی ہیں وہیں آپ اس میں اور ڈنڈوں کے ساتھ مکوں کے ساتھ ٹھڑوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے بارل ایک کام سعد کاندلوی نے اچھا کیا انہوں نے فضائلہ مال پر بندی لگا دیئے حالانکہ ان کے اپنے بڑھے نے لکھی بھی تھی انہوں نے کہا یہ رہ یہ تو کانی ہے تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخم نصاب جو احادیث کا ہے اس کا درس شروع کیا جائے میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے یہ قرآن کا درس ہونا چاہیے وَأُوحِيَ إِلَيَّهَا ذِلْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی بارل وہ سو سال پورے نہیں ہوئے جماعت میں دو ٹکڑے ہو گئے یعنی دوہزار چھبیس میں سو سال پورے ہونے تھے اس سے دس سال پہلے ہی آلماس دوہزار پندرہ کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے تو حرجہ کا جماعت والا سلس رہی ہے پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں کیا پیر میل جی صاحب کی گدی کے اوپر باہر کب اندر کوئی آگے بیٹھا ہے اپنی اولاد بیٹھی بابو جی بیٹھے لالا جی بیٹھے پھر چھوٹے لالا جی پیر نصیر الدین صاحب ابھی وہ مولانا جامی صاحب وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں جس مرضی گدی پہ آپ چلی جائیں میں آپ تاؤں گدیوں پہ انہوں نے ابنارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ایسی بھی پاکستان میں گدی ہیں پاگل صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے ہیں اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنے رہے ہیں نماز بھی نہیں آتی ترجمے کی بات نہیں کہا رہا ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے بیٹھے میں علیہ السکاری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دی ہے تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں آپ جواب یہ دے رہے ہیں اس موڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ نبیل اسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے ہیں اپنی جگہ رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا امت پہ چھوڑا ہے امت نے حضرت بکر کو چن لیا میں آپ کہتا ہوں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں صرف علیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے اور علیاس قادری صاحب خود آٹھ پاس تھے ہیں اللہ اللہ انہیں زندگی دے صحت والی مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے تو وہ خود بتاتے ہیں میں آٹھ پاس ہوں پیر ہیں ان کے ساروں کے علماء کے بھی پیر ہیں آٹھ بھی گجراتی زبان میں اور وہ کہتے ہیں بھئے اس کے لئے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی وہ کہتے ہیں بارش شریعت میں لکھا ہے بلکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا وہ لیڈر بھی بنے گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فق کی کتابوں میں بھی یہ تو میری میں سے آپ کہہیں نا ڈگری ہونی چاہیے ادروائز فقی ان کے لئے ہے کہ علیہ السکاری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کونسی ڈگری ہے ان کے پاس تو میٹرکیٹ ڈگری بھی نہیں ہے باقی تو چھوڑ دیں وہ خود کہتے ہیں اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رکھ کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ آجی آپ بتائیں آپ عالم دین ہیں یہ ان کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں یعنی کئی سالوں تک ربیال اول کو کہتے تھے ربیال نور شریف نبیال اسلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیال نور کہتے تھے پھر انہاں خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے سٹوڈنٹس نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ ربیال اول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں آئے نبیال اسلام نے خود استعمال فرمایا تو آپ اسے چینج نہ کریں تو پھر وہ ربیال اول کہنا شروع ہوگی تو رجوع کرتے ہیں سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے دو بڑے رجوع علیاس قادری صاحب کے جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے نمبر ون ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو علیاس قادری صاحب نے لوگ کے ٹی وی توڑوائے ہیں انہوں نے ہم سکول میں پڑتے تھے ہمارے جو سینئر تھے اس وقت دعوت اسلامی میں حاکییں مار کے بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے کیونکہ علیاس قادری صاحب کی اس وقت بقاعدہ تقریر تھی اس وقت کیسٹس آتی تھی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں آر فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آئے ہوں اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں تو یہ نویل اسلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے آچھا بارل میں ان کو سلام کرتا ہوں باقیوں سے یہ بہتر ہیں پھر انہوں نے ریٹن میں بقاعدہ کتاب لکھ کے اس پر رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا اب میں رجوع کرتا ہوں علماء نے میری توجہ دلائی حالانکہ پرانی آفزان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں ٹھیک ہے بے یائی تو نہیں ہونی چاہیے تصویریں مطلب میاں بی بی کی تصویریں تو ان کے پاس ہی رہے وہ عام تو نہیں جانی چاہیے پھر بعد میں انہوں نے تصویر کے اوپر رجوع کیا پھر مدنی چینل کھولا یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسرا سپیکر میں نماز ریوین میں آج تک سپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی وہاں پہ زہر اثر کی نماز ہو یا مغرب شاہ کی کوئی فرق نہیں ہے ناکرات کی آواز اس میں ہوتی ہے وہ ربوں سرن ہے اے جناب عزرات نے سرن بنا دیتی ہے سوائے جو قریب کے لوگ ہیں ایک ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ہے سپیکر اچھا تقریر سپیکر میں دعا سپیکر میں اعلان سپیکر میں نماز اور ازان جو ہے وہ بغیر سپیکر کے یہ کونسا دین ہے باہر علیہ السلام نے دوہزار ایک میں جرت کی انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پر بڑا اتراز ہوا کہ آپ تو عالی حضرت کے ماننے والے ہیں عالی حضرت عامزہ بریلوی صاحب کا تو فتوہ تھا تصویر کے خلاب بھی اور سپیکر کے خلاب بھی وہ مرتے دم تک اس فتوے پر قائم رہے ہیں اور لیاس قادی صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں اور انہوں نے اس محلے میں اختلاف کر دیا ان سے تو انہوں نے کہا بارل جو بھی آئیے حالانکہ بیس سال تک نائنٹین ایٹی ون سے ٹو تھاؤزنڈ ون تک دعوت اسلامی کے جتنے استماد ہوئے ہیں کسی میں سپیکر میں نواز نہیں ہوتی تھی مکبرین کا سزرہ ہوتا تھا پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یہ رہا ہے سپیکر کو ہم جب نات پڑھتے ہیں سب کچھ یہ میں سمجھتا ہوں دو ان کے پوزیٹیو کام ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے اڑتے ہی نہیں ہیں وہ ایون انواز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے اتنا بھی غلوب نہیں ہونا چاہیے بعض اگر پھر غلوب کر جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے نوسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج کسی دھرنے کسی آرم کنفلکٹ میں انوال نہیں ہوگی ہم صرف دعوت کا کام کریں گے یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا حسان کی ہے ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نانسٹر ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے کوئی امیر ایسا آج ہے تو وہ پاکستان میں دنگا فزاد شروع کروا سکتا ہے اس لحاظ سے لحاظ قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو پوزیٹیو چیز ہیں نا وہ اپنی جگہ لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا انہوں نے کہا کہ بلفرز اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا نہیں سرکار یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا ہے نا وہ عام معاملات میں قتل کے اوپر معافی نہیں ہے قتل کے بارے میں قرآن میں کٹیگوریکل حکم آیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةُ يَاوْ لِلْأَلْبَاب قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چُبھی ہوئی ہے اے اکل مندو تاکہ تم بچ جاؤ ڈر سکو باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو ویسے سورہ نساہ میں ایز ای لاؤس ریزارڈ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو معاف بھی کر سکتے ہو ایز ای لاؤس ریزارڈ ہے بہت کرٹیکل سیچویشن ایسی بن گئی ہے ادر وائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو دنیا کا آمن ختم ہو جائے گا تو یہ بالکل ان کا موقف میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی نحاق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا تو اس کونٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معافی کرنا چاہیے بالکل نہیں تو علیہ السکادری صاحب کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائلائٹ کرتے ہیں وقتن فوقتن اور جو اقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتن فوقتن اسے بھی ہائلائٹ کرتا ہوں بارہل یہ چونکہ ایک میرے پاس ایک سمجھ لیں علمی راز تھا ایک جماعت کے حوالے سے میں نے وہ کھول کے پبلیکلی بیان کر دیا کہ کس طریقے سے یہ نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے جماعت اس لیول کے اوپر پہنچی ہے اور اس اعتبار سے پاکستان کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تبلیغی جماعت ہوئی یا دعوت اسلامی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا لیکن علماء سے اللہ نے توفیق اٹھا لی یہ عام لوگ ہیں جو اپنے خرچے کے اوپر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں باقی جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک نرسری تو اویلیبل ہے ہمارے اپنے کئی سٹوڈنٹس ہیں جو پہلے دعوت اسلامی میں تھے میں خود دعوت اسلامی میں تھا اس وقت بھی ہم علیہ السلام قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب سعی بخاری ہے لیکن یہ تو ہمیں بعد میں بتا چلا کہ یہ بات تو درست ہے لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑتے حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑتے تھے کون شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں نہیں وہ حملی تھے سرگار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حملی تھے تو آپ کیوں انفی ہیں آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ انفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبدالقادر جلانی سے زیادہ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں ان کی عقل زیادہ ہے تو پھر آپ کو بھی حملی ہو جانا چاہیے فیسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حملی ہوں وہ قرآن و سنت کے ماننے والے انہوں نے تو گنیت و طالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہلِ حدیث ہے انہوں نے کہا اہلِ سنت ہے یہ اہلِ حدیث ہے کر لو گل اچھا جب یہ آپ بتائیں نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اوہ وابین ہو نہیں انہوں نے کہا اوہ اہلِ حدیث اسی ہیں تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہلِ حدیث لکھتا ہے کوئی نہیں دوسری طرف اہلِ حدیث کا کیا آل ہے جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہلِ سنت کی حدیثیں لی جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو سننی کیوں نہیں کہتے وہ کہتا ہے نہیں سننی ہے یا ہمیں یہ بریلوی دیوبندی تو ہنفی ہیں ہم اصل سننی ہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سا اہلِ حدیث کی مسجد ہے جس میں اہلِ سنت الجمال لکھا ہو الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تھے ہو گئی وابی وابی وہ وابی ٹائٹل سے چڑتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں وہ اپنی اپنی نشانیہ ساپ نے بنائی ہوئی ہے اس لئے ہم ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں بلکہ ہندو کرسچنز جیو سب اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں ہیں جو اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں جس کی قبر مدینہ میں ہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین